شہر میں ڈاکو راج برقرار کیویلری گراؤنڈ میں شہری لٹ گیا ڈاکو اڑائی لاکھ روپے نگدی موبائل فون اور دیگر سامان لے کر فرار مضاحمت پر موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے شہری الطاق پر چھوڑیوں کے وار کر کے زخمی کر دیا پولیس نے زخمی شہری کو تشویش ناکھ حالت میں جنرل ہسپتال منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا نئے پاکستان سے مہنگائی کا سونامی ٹکرا گیا غریب آوام بحال گوش دال سبزی اور ساکھ کا تڑکا بھی مہنگا گھی پانچ روپے فی کلو مہنگا درجہ اول کا گھی اکسو ستر روپے پر پہنچ گیا سولہ کلو کا کنسٹر اسی روپے کے اضافے سے دو ہزار ساتسو تیس روپے میں فروغت ہونے لگا برویلر گوشت کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی برویلر دو روز میں 29 روپے فی کلو مہنگا دکانوں پر 233 روپے کلو پر فروغت انڈے کی قیمت بھی 24 روپے فی درجہ اضافہ ایک درجہ انڈے 106 روپے کے ہو گئے دال مرگی آٹا ہی مہنگا نہیں خاتون کھانا کے لیے کپڑے کی دھولائی بھی مشکل واشنگ پاوڈر اور سرف 30 روپے سے 50 روپے کلو تک مہنگے ہونے کا خدشہ دالر کی بھڑتی ہوئی قیمت سے ہال روڈ کے تاجر سب سے زیادہ متاثر موبائل فون اور سپیس سیریز کی قیمتیں 10 سے 15 فیصد بھڑ گئیں تاجر کہتے ہیں ہال روڈ کا کاروبار 100 فیصد درامدی سمان پر منحصر ہے موبائل فون کی سنت کو ملکی سطح پر فروغ دیا جائے گریب اور مہنگائی کے ستائے عوام کے نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج خاردار تارے اور رکاوٹے پھلانگ کر اسمبلی کے گیٹ پر پہنچے ارکان اسمبلی کی دروازہ کھولنے کے لیے پولیس سے زور آواریں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز خاجہ ساد رفیق سمیت لیگی ارکان اسمبلی کی گیٹ پر ڈھڑنا دے دیا خاجہ عمران نظیروں لیگی رہنماوں کی بیریئرز پر چڑھ کر نارے بازی عمران خاند خود کو کھلاڑی کہتے ہیں یہ کھلاڑی نہیں اناڑی ہیں اس سے قوم کو بچانا ہے قوم پر رات و رات 900 ارب روپے کا کرزہ چڑ گیا پنجاب اسمبلی کی گیٹ پر تالا جمہوری روایت پر تالا ہے سپیکر کے عہدے پر بڑا جمان پرویز الہی نے پنجاب بینک پر 22 ارب کا ڈاکہ ڈالا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا خطاب کہتے ہیں اگر مریم نواز جیل جا سکتی ہے تو حوصلہ کرو علیمہ خان کے خلاف بھی مقدمہ چل سکتا ہے نیازی صحابہ احتساب کا عمل اپنے گھر سے شروع کرو پنجاب اسمبلی کا گیٹ نہ کھولنے پر اپوزیشن کا سڑک پر ہی احتجاجی اجلاس رانہ محمد اقبال کے زیرے صدارت اجلاس ملی گی ارکان کی بڑی تعداد میں شرکت رانہ اقبال کہتے ہیں ہم کوئی دہشتگرد نہیں جو گیٹ نہیں کھولا گیا قانون پر عمل کرنا جانتے ہیں آئین کے مطابق احتجاج کرنا ہمارا حق ہے شہباز شریف کی گرفتاری افسوسنا قرار دے دی اپوزیشن احتجاجی جلاس آج تک کے لیے موقع کر دیا منتقی برکان کے لیے صبح اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے موجودہ حکمرانوں کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں یہ پستائی حکمران ہے عمران خان ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں خاجہ ساد رفیق کا احتجاجی جلسہ سے خطاب کہتے ہیں وزیر آزم کھلے آم جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تم ہمیں پکڑو ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے سابق وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق اور سابق صوبائی وزیر خاجہ سلمان رفیق کے خلاف نیب انکوئری کی منظوری چیرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی زیر صدارتی جلاس میں انکوئری کی منظوری دی گئی پنجاب اسمبلی پر دھاوا بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے ابباجی کے بعد بیٹے جی کی بھی باری آنے والی ہے سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان کا اپوزیشن کے احتجاج پر رد عمل بولے عبرتناک حشر ہوگا ان کی جائدادیں بیچنا پڑی اکاؤنٹ سیز کرنا پڑے تو ایک ایک پیسہ واپس لیں گے قومی اسمبلی کے خصوصی جلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری سپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے قومی اسمبلی کا خصوصی جلاس سترہ اکٹوبر کو طالب شہباز شریف شرکت کر سکیں گے ایف بی آر نے سابق وزیریلا پنجاب شہباز شریف کا ویلس ٹیکس کا ریکارڈ نیب کو دے دیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا 22 سال کا ویلس ٹیکس ریکارڈ نیب کو فرہم کیا گیا ہے نیب لاہور کو شہباز شریف کا 1989 سے 2001 تک کا ویلس ٹیکس ریکارڈ دیا گیا نیب کی بڑی کاروائی نیشنل ہائیوے آثورٹی کے ڈائریکٹر شوکت حسین بلوچ گیرفتار دو ڈیپٹی اکاؤنٹنٹ حسن بہمود محمد پاروک اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نوید مراد کو ابھی حراست میں لے لیا گیا حکومت سے 60 ملین روپے لے کر بوگس اکاؤنٹس میں جمع کرانے کا الزام عوام نے ووٹوں سے بتانا ہے ہم کل بھی نواز شریف کے ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں آج نام نہا جمہوریت ہے یہ حکومت چوڑ دربادے سے اقتدار میں آئی این ایک سو چوبیس میں لگی امیدوار شاہد فکان عباسی کا شاد باگ میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں یہ ناہل لوگ ہیں ہم انہیں ووٹوں سے مات دیں گے این ایک سو اکتیس میں پی ٹی ای امیدوار ہمائی اکتر خان کی پیپلز پارٹی اور عوامی تحریف کے مقامی رہنماوں سے ملاقاتیں فاروق الوی چودری عبدالوحید اور میاں رمضان نے ہمائی اکتر خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہمائی اکتر کہتے ہیں چودہ اکتوبر کو صرف بلہ ہی چلے گا صبح وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید کے بیٹے کے خلاف مقدمہ میاں حسن اور دیگر چار ملزیمان شامل تفتیش ابتدائی تحقیقات میں پولیس حلکاروں کی بھی غلطی منزل عام پر آگئی ذرائع کے مطابق ڈی آئی جی آپریشنز کو کارروائی کے لیے ہدایات کر دی گئی واغہ بورڈر پر کسٹم اور این ایف سٹاف کی مشترکہ کارروائی بھارت سمگل کی جانے والی ساڑھے سولہ کلو آلہ کالٹی کی ہیروین برامد ہاروی مارکٹ میں ہیروین کی مالیت پندرہ کروڑ سے زائد ہے ہیروین انتہائی مہارت سے ٹرین کے پیوں کے ساتھ موجود کفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی مقدمہ درد مشن کلین لہور ال ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن سبزہ زار میں پچاس کنال ارازی واگوزار کرانے کے لیے کارروائی قبضہ مافیا کی جانب سے شدید مزاہمت ڈی بلوک میں آپریشن ملتوی انتظامیہ اور متاثرین کے درمیان مذاکرات محمود بوٹی میں چالیس کروڑ روپے کی چالیس کنال سرکاری ارازی واگوزار سمسانی گاؤں میں قبضہ مافیا نے تیرہ کنال ارازی از خود چھوڑ دی ارازی پر قائم تعمیرات نسمار وزیر اطلاعات کا پنجاب بھر میں بارہ ہزار کنال ارازی قبضہ مافیا سے واگوزار کرانے کا دعویٰ مکھی بھی پر نہ ماننے کے دعویداروں کے دور میں سانیہ موڈل ٹاؤن ہوا کیا اسے روکنا حسینہ واجد یا شرف غنی کی ذمہ داری تھی سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کے نون لیگ پر وار پاک فوج میں بڑے پیمانے پر تقرورت تبادلے لیفٹینل جنرل آسیم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تائنات لیفٹینل جنرل ندیم زکی کور کمانڈر منگلا اور لیفٹینل جنرل شاہین مظر کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا لیفٹینل جنرل عبدالعزیز ملیٹری سیکیٹری جی ایچ کیو اور لیفٹینل جنرل محمد عدنان وائس چیف آف جنرل سٹاف مکرر ہوئے لیفٹینل جنرل ازھر سالے اباسی چیف آف لوجسٹک سٹاف جی ایچ کیو اور لیفٹینل جنرل وسیم اشرف آئی جی آمز مکرر سبائی وزیر سنت و تجارت میہ اسلام اقبال کی زیر سدارت ڈی سی آفیس میں پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ڈی سی کیپٹن ریٹائیڈ انوار الحق نے بریفنگ دی سبائی وزیر کہتے ہیں سبزی اور فروٹ منڈیوں اکبری منڈیوں سمیت دیگر بڑی مارکٹس میں چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے زائد قیمت وصول کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا پی سی ہوتیل میں صدر انجمن تاجران لہور مجاہد مقصود برٹکا پیاف فاؤنڈرز الائنس کے عزاس میں عشائیہ چیئرمن پیاف نمان قدیر ناصر حمید خان محمد علی میا ارپان اقبال شیخ سمیت دیگر کی شرکت لہور کی مارکٹس کے صدر اور تاجر برادری نے بھی بھرپور شرکت کی تاجر برادری کی ڈالر کی اونچی اڑان اور بجلی گیس کی بھڑتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار ٹرافک قوانین کی پاسداری پر شہریوں کی ذمہ داری ہے پنجاب گروپ اپ کالوجیز کے زیرے تمام کیمپس ایٹ میں سیمینار سیٹیو کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملی کہتے ہیں نوجوان ٹرافک قوانین کی پاسداری کر کے دوسروں کے لیے مثال بنی اور سپورٹس بورڈ پنجاب کے زیرے تمام نجتر کامپلیکس میں جونئر بیڈوینٹن چیمپیونشپ کا اننکاد پاکستان بیڈوینٹن کے سیکیٹری جنرل باجید علی اور ڈی جی سپورٹس بورڈ پنجاب آمیر جان کی بطور مہمانی خصوصی شرکت